ہم ورکلوٹ مینجمنٹ کی تھوڑی سی اگر بات کر لیں تو پیسر اس کی اتنی پیس ہے اس کی اتنی پیس ہے اس کی یہ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سنسیشن کو اتنا ہائپ اپ ہم کرتے ہیں لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا اپنے اس میں کے ورلڈ کپ سے پہلے چیٹی ٹوئنٹی کا ہو آپ کے امپورٹن پیسرز انجرڈ ہیں ابھی ورلڈ کپ کھڑا ہے اور آپ پرشان ہو رہے ہیں اس کی وہ نگل ہے اس کی وہ انجری ہے وہ تھکاوال حظر آ رہے ہیں کیا حال ہے اس کا تھانکیو باسٹ آپ نے انوائٹ کیا اچھا ورکلوٹ مینجمنٹ کا کونسپٹ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہماری کرکٹ میں میں اکثر حیران ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا ڈیل سٹین کو کہ یار اس بندے نے سو سے اوپر ٹیسٹ کھیل لیا ہے اور چار سو سے اوپر وکٹیں اس کی ہو گئی ہیں لیکن جب آپ اس کے اوڈی آئیز دیکھتے ہیں تو اس نے کوئی پہنے دو سو سے پہنے دو سو کے لگ برگ اوڈی آئیز کھیلے ہیں شاید دو سو ہو گئے ٹیسٹ ایفریقہ کی وائل ہینلنگ دیل سٹین کہ جو سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا فرسٹ میچ سٹین کھیلیں گے سیکنڈ کھیلیں گے اس کے بعد وہ چاہے جیتے ہیں چاہے ہارے ہیں دیل سٹین تیسرے میچ میں نہیں ہوں گے کنزیکٹیو لی دیل سٹین نے شاید ہی کبھی تین اوڈی آئیز کھیلے ہوں ورڈ کپ کے علامہ سیریز لیول پہ اس کو منیج گئے آپ کو پریورٹیز اپنی جو ہے وہ ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو مقصد ہے آپ کے کرکٹ کا وہ کیا افغانستان کو تین سفر سے ہرانا ہے یا ایشیا کپ جیتنا ہے کیا آپ نے نیدر لینڈز کو کلین سویپ کرنا ہے یا ایشیا کپ جیتنا ہے یا ایک سیکنڈ سٹرنگ نیوزی لینڈ جس کا افغانستان کی بالنگ سے برا حال تھا اس کے خلاف آپ نے اپنے ایوریجز بہتر کرنی ہے یا اپنے بالرز کو اپنے بیٹرز کو آنے والے جو دو بڑے ایونٹس ہیں ان کے لئے تیار کرنا ہے یہ سال اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک تلوار گری ہے آپ کے سر پہ کے لیے ورڈ کپ آ گیا یا ایشیا کپ آ گیا آپ کو ایک سال پہلے سے ڈیرڈ سال پہلے سے پتا تھا کہ اگلا جو کلینڈر ہے ہمارا وہ اس قدر تف ہونے والا ہے اور وائل وی ہیو سیکسی والنگ اٹیک باکال راہل ریوٹ کہ وان فورٹی پلس ہیں سارے اور بہت جنگ ہیں انرجیٹک ہیں اور پھر خوبصورت تو ہیں ہی سارے سو ہیرو میٹیریل ہے پوسٹر بوائز ہیں سارے بٹ آپ نے ان کو کب اور کہاں کتنا کھلانا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز ایک کیپٹن جب آپ کی اپروچ یہ ہو کہ آپ نیذر لینڈز کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو شاہین آفریدی کو ساتھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ unfit ہے وہ نہیں کھیلنے والا بٹ نیذر لینڈز کے ساتھ آپ کی سیریز ہے آپ کو یاد ہو فشلے ٹی ٹوانڈی ورڈ کپ سے پہلے ہم گئے تھے نیذر لینڈز کھیلنے تو وہاں تین میچز کی سیریز ہی شاہین آفریدی کو آپ بلا وجہ لے گئے اور اگر میچ پیکٹس بھی دینا تھی تو وہ تو ہم اوڈی آئیز کھیل رہے تھے وہاں ٹی ٹوانڈی کا برڈ کپ تھا سامی میں نے ایک اور عجیب سی بات سنی ہے جو دنیا میں کئی فاسٹ بولرز کھیلتے ہیں اس وقت بھی کوئی سیکڑوں فاسٹ بولرز ہوں گے کم سے کم پچاس ایسے تو فاسٹ بولرز ہیں جن کا نام ہم گنتی پہ لے سکتے ہیں اچھے خاصی شاہین سے بھی ٹیسٹ بال کرتے ہوں گے اور کئی بہتر بھی ہوں گے تو یہ بتائیں کہ شاہین جو ہے اس کے لیے ایک ہی بات ہم شروع سے سنتے آئے ہیں گزشتہ دو سالوں سے خاص طور پر کہ جی شاہین اگر نہیں کھیلے گا تو وہ انفٹ ہو جائے گا یہ ایک عجیب سی بات ہے میں سنتا ہوں اگر کھیلے گا تو اگر کھیلے گا تو وہ فٹ رہے گا یہ پتہ نہیں اب یہ کس نے یہ بات کس لوجک سے کہی ہے کیا سوچ کے کہی ہے کھیلنا ضروری ہے ہر پیر کے لیے اپنی فٹنس کو منٹین کرنے کے لیے فرق ہے آپ ٹی ٹونٹی فرنچائز کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کا ورکلوڈ اس کا پریشر آپ کے مائنڈ پہ اس کی جو فٹیگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جب آپ انٹرنیشنل ارینہ میں آتے ہیں چاہے آپ خانستان سے کھیل رہے ہو چاہے نیپال سے وہاں اس کا جو پریشر ہے اس کا جو ورکلوڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کرنے آپ نے بے شک چار اوبر ہی ہو یہاں اور وہاں بھی چار ہی کرنے ہو سو ایک بیسک ڈیفرنس ہے اس لیول کا اس کیلیور کا جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کافی ساری چیزوں کو سوک کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر ابزورب کر رہے ہوتے ہیں وہاں ملک کا نام داؤ پہ لگا ہوتا ہے تو جب آپ ہائیسٹ لیول پہ ریپزنٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ پہ ایک سیکلوجیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی موڈرن سائنس بھی اس کو سمجھ رہی ہے یوگک سائنسز تو بہت پہلے سے کہتے ہیں کہ it all is in your head مطلب پریشر جو ہے پہلے آپ کے head میں آتا ہے then it converts into your body آپ کے muscles پہ آتا ہے سو آپ نے ڈائیو مارنی ہے انڈیا کے خلاف باؤنڈری روکنے کے لیے اس وقت آپ کے mind پہ آپ کے nerves پہ پریشر کا اور لیول ہوگا وہی ڈائیو آپ کوئٹا کے لیے مار رہے ہیں لاہر کے گئے ہیں اس تو وہاں صورتحال ہی اور ہوگی سو دونوں صورتوں میں ایک ہی بندہ ہے ایک ہی پوائنٹ پہ وہ فیلڈ کر رہے ہیں ایک ہی طرح کی بال آ رہی ہے اس کو وہ روکنی ہے but دونوں لیولز میں جو exertion ہے body کے اندر muscles کے اوپر pressure کا وہ different ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو psychology سمجھنے چاہیے آپ کو ڈائیٹ sciences کا پتا ہونا چاہیے آپ کو players کے جو fitness کے modern standards ہیں ان کا ڈائیو ہنا چاہیے سب کیوں سمجھنے وجہ کوئی ایک اچھی وجہ بتا دیں گے کہ ہم کیوں کریں گے ہم ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کی بشمار وجہ آتا ہے ہمارے پاس کیوں کرنا چاہیے اس کی ہم ابھی تک unfortunately کوئی وجہ ڈھونڈ نہیں پا رہے اپنے لیے سو جب تک آپ ان چیزوں پہ focus نہیں کریں گے آپ کو نہیں چاہیے وہ baller جو 145 کرتا ہو بڑا اس کا نہ line پہ grip ہو نہ lens پہ grip ہو if you remember PSL کا دوسرا یا تیسرا season تھا جب فہیم اشرف جو تھے وہ United کے لیے اسلامہ United کے لیے top wigger taker تھے پورے event میں وہ leading wigger taker تھے اور اس season میں وہ 140 plus balling بھی کر رہے تھے بڑ اس کے بعد انہوں نے اپنی پیس drop کی جب وہ ٹیسٹ میں ریڈ بال cricket میں کیونکہ وہ چیزیں وہاں پر work نہیں کر رہی تھی آج کی آپ example لے رہے ہیں آج جو سری لنکا اور انڈیا کا final ہوا جو 6 victim ہی ہیں غالباً سراج نے اس میں سے 5 victim جو ہیں سلوٹ میں سلوٹ کی length to stick to these plans کہ جو اس کو plan دیا گیا یا جو اس نے plan بنایا ہے کیا اس کے سلوٹ شاہین ہارس اور نسیم کی ارط یہ بات بہت درست ہے کہ ODII cricket میں جو sample size ہے ہمارے پاس وہ sample size اچھا نہیں ہے not in the sense of magnitude وہ number of جو games ہیں وہ enough ہیں but the quality of opposition ابھی ہم بات تیرہتے سلوٹ سلوٹ کہ ایک بندہ ہے اس کی 45 کی ایوریج ہے جی وہ آج تک کھیل ہے اور ون ڈاؤن پہ آئے گا اور 45 اس کی ایوریج شو ہو رہی ہے تو بڑا بلا بیٹس من ہے اور وہ پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائے گا پچھلے ڈیرھ دو سال میں شاید ہم نے پہلے پڑکاست میں بات کی تھی کہ آپ نے ہوم کرکٹ کھیلی ہے اور ہوم کرکٹ میں آپ کے پاس جو چاہے نیوزیلینڈ آئی ہے چاہے آسٹریلیا آئی چاہے ساؤت افریقہ آئی ہے ڈی کرنے کا تو میں سمجھتے ہوں کہ ایک فیلیر ہے ہمارے ہمارے کیپٹنز کے اندر کہ آپ کے پاس احسان اللہ بھی بیٹھا ہو ہے محمد وسیم بھی ہے زمان خان بھی ہے پہلے سنین بھی آئی آپ کے پاس تین بودر کھیل رہے ہیں چار آئی ہیں بٹ اگین آپ کی منٹیلیٹی وہ کہ افغانستان کے خلاف بھی آپ نے جانا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں پھر یہ ہوتا ہے اگر آپ مدہ یہ تھا کہ آپ ایک گیم کھلاتے باقی دو نہ کھلاتے باقی دو نہ کھلاتے پر باولر آپ ایک گیم کھلاتے